میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین ہجرت مدینہ کا سفر بڑا تاریخی سفر بہت ساری یادیں لیے ہوئے اس سفر کی داستان بڑی انوخی داستان ہے غار سور کا واقعہ ہو راستے میں ام مابت کی بکری کی بات ہو اور اسی راستے میں جب ایک ایسا سوار اپنے ستر سواروں کے ساتھ آئے کہ جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آئے مگر مصطفیٰ علیہ السلام کا جلوہ زیبہ دیکھے تو خودی میرے آقا کی ظلفوں میں گرفتار ہو جائے آقا کے حسن میں گرفتار ہو جائے جو گرفتار کرنے آئے جو جان لینے آئے وہ جان دینے والا بن جائے اسی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ پہلے تو میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کو مدینہ میں داخل ہونے نہ دوں گا اور اب آپ مدینہ میں داخل ہوں گے تو بڑی شان سے داخل ہوں گے اب یہ جلوس اپنا امامہ انہوں نے نیزے پر اٹھایا اور میرے آقا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے میرے پیارے سلامی بھائیوں یہ وہ مقام ہے جہاں سے اہل مدینہ دور سے آنے والے کی راہ تک رہے تھے روزانہ آتے صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے اور پھر شام واپس چلے جاتے ایک دن وہ آیا کہ جس دن میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ میں قدم رکھ کے اس شہر کو نورن علا نور فرما دیا میرے پیارے سلامی بھائیوں یہی وہ مقام ہے جہاں سے اہل مدینہ انتظار کیا کرتے جب وہ صبح آئی کہ میرے آقا تشریف لائے تو یہاں بنو نجار کی بچیوں نے وہ مبارک نغمہ گنگنایا تھا آپ کو یہ نغمہ بھی سنائیں گے لیکن پہلے اس جگہ کی زیارت کر لیجئے کہ آشکان رسول نے اس مبارک مقام پر ایک عمارت تعمیر کی جو آج بھی زیارتگاہ بنی ہوئی ہے میرے پیارے سلامی بھائیوں اہل مدینہ بھی بڑے پیارے کہ پیارے آقا کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے اور جب پیارے آقا تشریف لائے تو ہر طرف یہ شور تھا یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیے اور پھر میرے آقا نے مدینہ پاک کو اپنا مسکن بنا لیا مدینہ پاک کو نورن علا نور فرما دیا امیر اہل سنت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کر کے ہجرت یہاں آگئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینہ میں ہے پھر ایک اور شاعر لکھتا ہے نا ساری مصطفی مدینہ کی گھنیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینہ میں ہے آئیے اب وہ نغمہ جو رہتی دنیا آج بھی گنگنا رہی ہے ان بچیوں نے اس مقام پر میرے آقا کے استقبال میں گنگنایا تھا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم طلاع البدر علینا من ثنیات البداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دعا مرحبا آقا قیامت مرحبا مولا قیامت مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا کر کے ہجرت یہاں آگئے مصطفیٰ کر کے ہجرت یہاں آگئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے اور جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند میٹھے محبوب کا گھر محبوب کا گھر مدینے میں ہے مدینہ محبوب کیا بات ہے یہاں کی صبح کی کیا بات ہے یہاں کی شام کی کیا بات ہے یہاں کے دن کی کیا بات ہے یہاں کی رات کی کیا بات ہے یقین جانئے جب جب یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ ہم ان گلیوں میں گھوم رہے ہیں جہاں میرے آقا کا گزر ہوا ہے یہ مبارک گلیاں ہیں جو میرے آقا کی خوشبو سے بسی ہوئی ہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں نا امبر زمین عبیر ہوا مشکتر غبار ادناسی شناخ تیری رہ گزر کی ہے یہ وہی گلیاں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جہاں میرے آقا تشریف لائے اور آج بھی میرے آقا مدینہ منورہ میں موجود ہیں دنیا بھر کے اشاق جب ہی تو یہاں آنے کو تڑپتے ہیں اللہ کریم سے دعا ہے ہم گناہگاروں کی حاضری بھی قبول فرمائے اور جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی جلدی جلدی پیارا پیارا مدینہ دکھا دے اور ہمیں بھی بار بار سال میں کئی کئی بار اس مبارک شہر کی حاضری عطا فرمائے اور بالخصوص ہمارا وقت آخر جب ہو ہماری زندگی کی شام ڈھلنے کو ہو مولا کریم ہمیں پھر مدینہ بلالینا آقا کے قدموں میں آقا کے جلووں میں مدینہ طیبہ میں ایمان اور آفیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمانا ہمیں مدینہ کے سوا کہیں اور موت نہ دینا اور میرے مالک جنت البقی ہم سب کا مقدر فرماؤں بجاہی نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سنیت الودا کے مقام سے اپنے عظم کا اظہار کرتے ہیں دنیا پھر کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامد ہو جائیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صاحب کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہی گفل مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ انشاءاللہ رخ پر داڑی انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل